اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن ٹی وی ناظرین خوبصورت شہر اور قصبے سب کو اچھے لگتے ہیں صفائی ستھرائی کرینے سے لگے درخت اور سبزہ چمکتی سڑکیں حالودگی سے پاک ماہول آرکیٹیکٹرل سٹائل اور دیگر عوامل مل کر شہروں کو خوبصورت اور رنگین تر بناتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے غیر معمولی طور پر دس رنگین ترین شہروں کے بارے میں بتائیں گے جہاں آپ صرف ویزٹ کے لیے ہی نہیں جانا چاہیں گے بلکہ وہاں مستقل رہنا بسن کریں گے چلیں آپ کو ان رنگین شہروں کا نظارہ کرواتے ہیں اس سے پہلے جن دوستو نے سٹیزن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نیحان نیحان ڈینمار کے دارل حکومت کوپنہیکن کے قریب واقعہ حیرت انگیز بندرگاہ نہر اور تفریحی مقام ہے نہر کے دونوں کناروں پر لکڑی کے جہاز کشتیاں اور ترتیب سے بنے رنگ برنگ مقانات ہیں جو اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں یہ مقانات ستری صدی میں تعمیر کیے گئے تھے قرآن مقانات کیفے اور اسٹوران میں تبدیل کیے گئے ہیں دوستو ہے نہ یہ رنگین شہر بورانو چھوٹا سا جزیرہ بورانو اٹلی کے شہر وینس کے قریب شمالی وینشن کے دریاء میں واقعہ ہے چار جزیرے ایک پل سے جڑے ہوئے ہیں اس جگہ کی خاصیت اس کے رنگین مقانات ہیں ان مقانات کا سایہ نہر کے سبز پانی پر جھلکتا ہے تو جنت کا سا سما پیدا کرتا ہے بورانو کے لوگ اپنے گھروں کو پینٹ کرنے کے لیے ایک مخصوص رنگ سکیم اور الگ الگ نظام استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مقامی اپنا مقان پینٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے اور اسے اس رنگ سے اگاہ کرتی ہے ہینہ بزر کرنے کے لیے زبردست جگہ سینٹورینی دوستو آپ اب جس رنگین شہر کا نظارہ کر رہے ہیں یہ خوبصورت جزیرہ یونان کے جنوب مشرق میں پندرہ روایتی اور قدرتی گاؤں کے ساتھ واقع ہے اس کی اصل کشش سفید مقانات کے ساتھ ساتھ موٹے پتھر کی تنگ سڑکیں ہیں ان انوکھے مقانوں میں بالکنیز شامل ہیں جو غروب آفتاب کے وقت شہر کو مزید سہر انگیز بنا دیتی ہیں انیسویں صدی کے دوران یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سینٹورینی کے رہائشیوں نے آکسائیڈن خصوصیات پختہ اور سستہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کو سجانے کے لیے وائٹ واش کا استعمال شروع کیا وقت گزنے کے ساتھ سفید رنگ اب یہاں ٹرینڈ بن چکا ہے جو سینٹورینی جزیرے میں یکجہتی اور نمرفنر انداز میں نظر آتا ہے جودپور بلو سٹی جودپور کا دوسرا نام ہے جو بھارت کے صوبہ راجستان کا ایک سہرائی شہر ہے یہاں کے اکثر مکانوں کو نیلا پینٹ کیا گیا ہے سہرائے میں واقع ہونے کی وجہ سے شہر میں شدید گرمی پڑتی ہے تو نیلے رنگ کی پینٹنگز ان گھروں کو تھنڈا رکھتی ہیں اور مقامی لوگوں کے مطابق یہ مچھنوں سے بچانے میں بھی مدد دیتا ہے ان کی رنگ برنگ کے مکانات نمونے اور عیش عشرت سے آراستہ ہیں بوکاپ دوستو جنوبی افریقہ کے شہر کیپٹون میں سیگنل کے دامن پر واقعہ بوکاپ کا رنگین اور تاریخی مضافاتی علاقہ ہے یہ رہائشی علاقہ اپنے چمکدار رنگوں والے مکانوں اور ایک تنگ موٹی سڑک کے لیے مشہور ہے ان گھروں میں ترہ ترہ کے ڈچ اور جارجیائی فن تعمیر ہیں انیس سو ستر کے دوران بہت سے لوگوں نے یہاں گھر خریدے انہوں نے اپنے گھروں کو روشن رنگوں سے پینٹ کیا اور ان کے ذریعے اپنی خوشی اور آزادی کا اظہار کیا لانگ ایریبین لانگ ایریبین کا یہ قصبہ نارلے کے انتہائی شمال میں سر تنیم جزیرے میں واقع ہے یہ قصبہ کول مائنے کے سلسلے میں انیس سو ساتھ میں آباد کیا گیا تھا یہ جگہ لکڑی کے رنگ برنگے مکانوں کے لیے مشہور ہے شہر کی مسکل طور پر جمی ہوئی سطح کی وجہ سے رنگین مکانات اونچی جگہ پر بنائے گئے ہیں لانگ ایریبین میں آبادی انتہائی کام ہے اس قصبے کے لیے کوئی زمینی راستہ نہیں مقامی افراد ٹرانسپورٹ کے لیے سنو سکوٹر استعمال کرتے ہیں ولمسٹرڈ سٹی دوستو ولمسٹرڈ سٹی کوراکاؤ آئیلینڈ کا دارہ حکومت ہے یہ پورا شہر تاریخ سے بڑا پڑا ہے اور رنگین گھروں شاپنگ سینٹرز اور کاروباری امارتوں کی وجہ سے مشہور ہے گورنر البرٹ کیکٹ نے اس شہر میں رنگین روایت کا آغاز کیا اس نے شہر کی وسط میں واقعہ تمام امارتوں کو روشن رنگوں سے رنگنے کا حکم دیا سینکڑوں تاریخی امارتیں اس شہر میں محفوظ ہیں ان میں سے بہت سے ڈچ تعمیراتی ڈیزائن کی اونڈا مثالیں اس کی خوبصورتی کے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں لا بوکا دوستو یہ خوبصورت قصبہ ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس کے نواح میں واقعہ ہے جو اپنے روایتی لکڑی کے بنے رنگین مقانات کی وجہ سے سیاہوں میں مقبول ہے اس جگہ پر فنکاروں کی متعدد کالونیاں موجود ہیں جہاں وہ مختلف فن پارے تیار کرتے ہیں شہر میں جگہ جگہ پینٹنگز اور تصویروں کی نمائشیں لگی ہوتی ہیں سینٹ جان سینٹ جان کینیڈا کے صوبے نیو برنسوک پر خوبصورت خلیق فنڈے میں واقعہ ایک ساحالی شہر ہے سینٹ جان کینیڈا کا قدیم ترین شہر ہے یہ شہر اپنے روشن رنگوں والے کتاروں میں بنے گھروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور اور سیاہوں کے لیے پرکشت مقام ہے شیف چاؤن شیف چاؤن کا یہ خوبصورت چھوٹا سا شہر شمال مغربی مراکش کی کاریف ماؤنٹین میں واقعہ ہے مراکش کا یہ قدیم شہر نیلے رنگوں والی امارتوں کے لیے مشہور ہے پورا شہر نیلے رنگ میں رنگا ہوا ہے اس کا نیلہ رنگ انسان کو ناقابل حد یقین تک اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے یہاں کا محول انتہائی پرسکون اور سہر انگیز ہو جاتا ہے یہ تاریخی اور رنگین شہر سیاہوں کے لیے دلکشت جگہ ہے دوستو یہ ہے دنیا کا سب سے رنگین ترین شہر مزید انفرمیٹیوز کے لیے دیکھتے رہیے سیٹیزن ٹی وی اللہ حافظ